یہ والا ہفتہ بہت ہی زیادہ ڈارک ہے گریس میں ایک الیگل ڈنکی مارنے والوں کی شپ ڈوب گئی جس میں تین سو پاکستانی تھے اور اس میں بہت سارے تو اس دنیا سے ہی چلے گئے اور پھر ٹائٹانیک کو دیکھنے جانے والی سمیرین غائب ہو گئی اور پھر اس میں جو بلینئرز تھے یہ بھی دنیا چھوڑ کے چلے گئے تم نے پتہ ہی ہے دونوں ایک جسی خبر یہاں پانی میں ڈوب کے جان گوانے والے لوگ میں سوچتا ہوں کہ اگر ڈنکی مارنے والے اور یہ بلینئرز مرنے کے بعد آپس میں اگر ملیں اور ایک دوسرے سے پوچھے کہ تم لوگ مرے کیسے تو دونوں میں ایک چیز کامن ہوگی کہ ہم پانی میں مرے تھے لیکن ڈنکی مارنے والے لوگ پیسوں کے لیے مرے تھے اور بلینئرز پیسے دے کے مرے تھے دونوں سائٹس کی اتنی اپوزٹ کہانی ہے ایک گروپ اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کے شپ میں بیٹھا کہ الیگل ہی صحیح لیکن چند پیسے کمالیں گے اور یہ پانچ لوگ پیسے کی زیادتی کی وجہ سے ایک بندہ دو لاکھ پچاس ہزار ڈالر دے کے ساڑھے بارہ ہزار فیٹ کی گرائی میں ڈوبی ہوئی ٹائٹینک دیکھنے گئے تھے جو انہوں نے وہاں پہ بھی جا کے سکرین پر ہی دیکھنی تھی دھائی لاکھ ڈالر یہ وہ اماؤنٹ ہے جو کہ یہ سات سو پچاس ڈنکی لگانے والے لوگ مل کے بھی پوری زندگی کمائیں تو شاید پھر بھی جمع نہ کر سکیں اللہ نے رسک کا انتظام اس طرح سے کیا ہے کہ کسی کو اتنا نوازہ ہے کہ ان کا ایڈوینچر ڈوبی ہوئی شپ کو دیکھنا ہے اور کسی کو اللہ نے اتنا بھی نہیں دیا کہ وہ اپنی فیملی میں اپنے ملک میں رہتے بھی دو وقت کھانا ہی کما سکیں گرش دونوں خبروں کو ملی لیکن کیونکہ بلینر زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ان کو گلوبلی زیادہ ہمدردیاں ملی ہیں پیسہ جتنا مرضی ہو لیکن موت بہت ڈاڈی جیز ہے میں سوچی تھی کہ سممرین میں مرنے والے لوگوں نے کیا فیل کیا ہوگا پھر میں نے تھوڑا سے اس بارے میں دیکھا اور تم لوگوں نے بھی سممرین کو دیکھی ہی ہوگی مجھے دیکھنے سے وہ کوئی تابوت لگ رہی تھی اس تابوت میں پانچ لوگ بند ہیں باہر سے وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا ہے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے سممرین پر اتنا زیادہ تن کا پریشر تھا کہ ایک سیکنڈ کے اندر اندر اس پریشر سے وہ سممرین ایکسپلوڈ ہو گئی امیجن کرو تم نورمل ہی اپنے گھر میں بیٹھے ہو ایک دم سے بس ایکسپلوڈن اور بس زندگی ختم ایکسپورٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ موت ان کی بالکل پین لینس تھے انہیں کوئی درد ہی نہیں ہوا تھا یہ سب اتنا زیادہ جلدی ہوا ہے کہ انہیں درد محسوس کرنے کا وقت ہی نہیں ملا اور ان کا دماغ ریجسٹر ہی نہیں کرویا ایک سیکنڈ کے ہزاروے حصے میں یہ سب کچھ ہوا اور کام ختم ان سب کے ان جسموں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا سب سے پہلے تو ان کے کانوں کے پردے پھٹے ہوئے ہوں گے ایڈرمز کا پھٹنا تو آبویس تھا پریشر کی وجہ سے لنگز میں موجود سارا پانی نکل گیا ہوگا اور لنگز بلکل فلیٹ ہوگی ہوں گے وہ پانی جو انسان کے جسم میں ہوتا ہے وہ اس پریشر کی وجہ سے ہڈیوں میں چلا گیا ہوگا اور ہڈیوں میں پانی بڑھنے کی وجہ سے ان کا وزن بڑھ گیا ہوگا تب ہی وہ فلوٹ کر کے اوپر نہیں آئیں لیکن زیادہ چانس سے یہ ہے کہ ان کی باڈیز بھی سمبرین کے ساتھ ایکسپلوٹ ہو گئی ہوں گی اور ان کا کچھ بھی نہیں بچا ہوگا ریزہ ریزہ کچھ ایسا رہا ہی نہیں ہوگا جو ان کی ہاتھ آ سکے اس کو ایکسپلوشن ہی بلکہ ایمپلوشن کہیں گے کیٹسٹروفک ایمپلوشن یہ باڈیز ریکوور کرنے کی کوشش بھی فضول ہے کیونکہ باڈیز ہیں ہی نہیں سب باڈیز ذرا ذرا بن کے بکھر گئی ہیں لیکن یہ موتیں اتنی کوئی کوئی ہیں کہ ان کو خود بھی پتا نہیں چلا ہوگا ان میں دو پاکستانی باپ بیٹے بھی تھے سلمان داؤد اور شہزادہ داؤد اس انسٹینٹ کے بعد پتا چلا ہے کہ انیس سال کا یہ بیٹا اس ایڈونچر پر جانا ہی نہیں چاہتا تھا اس کے چھٹی حصص کو بتا رہی تھی کہ کچھ غلط ہے لیکن فادس ڈے کا یہ گفٹ وہ اپنے باپ کو دینا چاہ رہا تھا کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ جا رہا ہوں کہیں ابو ڈسپوائنٹ نہ ہو جائیں یہ باپ اور بیٹے کے لیے بانڈنگ ایکسپیلینس ہونا تھا اور اللہ نے ان کی ایسی بانڈنگ لکھی تھی کہ دونوں اس دنیا سے اکٹھے ہی چلے گا اس لئے میں کبھی بھی ان اکٹ فیلنگ کو اگنور نہیں کرتی اصل من کا سفر ان کی موت کی طرف تھا تو دیکھو پہلا سبق یہ لوگے پٹھے کام نہ کرو چاہے وہ ڈنکی لگانا ہو یا تیرہ ہزار فیٹ کی گہرائی میں جا کے سکرین پر ڈوبی بھی ٹائٹینک دیکھنا ہو شاک اور مجبوریاں سب کی ہوتی ہیں لیکن پلیز اکل کو بھی ہاتھ مار لینا چاہیے ڈنکی لگا کر اگر زندہ ایک پیس میں کہیں پہنچ بھی گئے تو پوری زندگی چھپتے بھی رو گئے چوروں کی طرح ڈڑتے رو گے نہ ٹھیک کھانے کو ملے گا نہ سونے کے لیے کوئی جگہ ہوگی جو کام وہاں کرنے کو ملیں گے وہ کرتے ہوئے صرف تم ہی رو گے کیونکہ پاکستان میں تمہاری فیملی ایشی کرے گی اور تمہاری کمائی لٹائی جائے گی نہ کوئی سیونگز ہوں گی نہ کوئی فیوچر بنے گا بچوں سے الگ دور ہوگے پھر جب لمبی زندگی گزارنے کے بعد واپس گھر جاؤ گے تو اس بڑھاپے میں گھر والے بھی تمہیں پسند نہیں کریں گے اور ہاں جان جانے کا رسک الگ ہے ڈوب کے نہیں مرو گے تو بارڈر پہ مارے جاؤ گے بارڈر پہ نہیں مرو گے تو فریزنگ تیمپریشن میں جم کے مرو گے وہاں سے بھی بچ گے تو تپتیوی گرمی میں پیاس کی وجہ سے مرو گے 20-40 راکھ روپے لگا کہ ڈنکی لگانے سے بہتر ہے کہ اللہ پہ توقع رکھو اور انہی پیسوں سے کئی لیگل نکلنے کی کوشش کرو یا پاکستان میں کیوں کاروبار شروع کرو خیر اللہ ان سب کی مغفرت کرے اور لوگوں کو عقل دے کہ الٹے کاموں سے باز رہے تم بتاؤ کہ تم کسی کو جانتے ہو جس نے ڈنکی لگائی ہو اور وہ صحیح سلامت پہنچ گیا ہو یا پھر وہ نہ پہنچ جاؤ کوئی ایسی سٹوری تم جانتے ہو کوئی ایکسپیرنس تمہارے جاننے والے کے ساتھ ہو اور تو نیچے کومنٹس میں لکھو اور آج کے لیے بس اتنے ہی تھا میں مل جتوں سے اگلی ویڈیو میں ایک نیٹاپک کے ساتھ